عزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ویورز کیسے آپ میں ہوں عزمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عزمت لاویلاک آج جس ٹوپک کے بارے میں ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ عدد کیا ہے عدد کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور عدد جو ہے وہ اس کا فلسفہ کیا ہے اور لاسٹ لی ہم دیکھیں گے کہ عدد جو ہے وہ اگر حاملہ عورت ہو تو اس کی کتنی عدد ہوتی ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اس اپنے ٹوپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور میرے ہر آنے والی ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بہ آسانی مل سکے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ عدد کیا ہوتی ہے عدد سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے یا کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو عدد وہ پریڈ ہے جس میں شرعی طور پہ اس عورت کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے رکا گیا ہے جنہی کہ وہ دوسرا نکاح اس عدد پریڈ کے دوران عورت نہیں کر سکتی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عدد جو ہے وہ دو صورتوں میں ہوتی ہے اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس صورت میں عورت کو شرعی طور پہ منع کیا گیا ہے تو وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی شادی نہیں کر سکتی تو اس پریڈ کو جو پریڈ ہوتا ہے اس کو عدد کہا جاتا ہے اب سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ عدد کتنی قسم کی ہوتی ہے یعنی کہ عدد جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ عدد جو ہے اگر عورت کسی کا اگر عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو ایک عدد کی یہ قسم ہوتی ہے اور دوسری صورت ہوتی ہے اگر عورت کا جو ہے کسی شہر جو ہے جو فوت ہو جائے تو اس صورت میں عورت کو عدد کا اتت گزارنی پڑتی ہے طلاق کی صورت میں عدد جو ہے وہ نائنٹی ڈیز کے لیے ہے یہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ عورت جب کسی شہر جو ہے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین حیز تک یعنی کہ یہ نائنٹی ڈیز بنتے ہیں تو تین ماہ تقریباً تو اس کے لیے اس تک یہ عورت رکھتی ہے آگے شادی نہیں کر سکتی اور اس کے بعد جو ہے وہ عدد کا پریڈ گزار کے عورت جو ہے وہ آگے شادی کر سکتی ہے جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی بھی اگر شخص فوت ہو جائے تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی عدد کا جو ٹائم ہے وہ چار ماہ دس دن ہے دونوں عدد میں یہ فرق ہوتا ہے جو طلاق کی صورت میں عدد ہے اس کے لیے تھرٹی ڈیز اس کے نائنٹی ڈیز ہیں تین ماہ ہیں اور جو اگر کسی عورت کا شعرف ہوتا جائے تو اس کے لیے عدد کا ٹائم جو ہے وہ چار ماہ دس دن جو ہے وہ شرعی طور پر اس کو گزارنے پڑتے ہیں تو اس میں سب سے آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عدد کا فلسفہ کیا ہوتا ہے عدد کیوں رکھی گئی ہے عدد شرعی طور پر اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ پریگنٹ ہو اور اگر عدد سے پہلے ہی اگر وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے تو وہ آنے والا بچہ اس کی ڈیٹرمنیشن نہیں ہو سکتی اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا یہ پہلے والے شوہر کا ہے یہ دوسرے والے شوہر کا ہے اس لیے قرآن پاک میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو تو وہ اپنا حمل کو وہ نہ چھپائے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کی عدد جو ہے وہ جب تک بچہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو جاتا تو حاملہ عورت کی عدد جو ہے وہ بچے کی پداشت تک ہوتی ہے اب یہ تیسری صورت ہے پہلی صورت میں نے آپ کو بتائی کہ طلاق کی صورت میں نارملی جو عورت ہے جو حاملہ نہ ہو اس کی عدد تین ماہ کے لیے اور جو اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدد جو ہے چار ماہ دس دن کے لیے اور اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کی عدد جو ہے وہ جب تک بچے کی پداشت نہیں ہو جاتی وہ بھی شک عورت اگر پہلے ماہ کی حاملہ ہے اور اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ نو ماہ تک اس کی طلاق جو ہے وہ محصر نہیں ہوگی عورت کو طلاق نہیں کنسیڈر ہوگی اور اگر اس پیریڈ کے دوران اگر جو ہے وہ دوبارہ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں میاں وی وی تو وہ رجوع کر سکتے ہیں اور ان کی وہ طلاق نہیں ہوتی تو یہ ہے جی عدد کا پیریڈ اور عدد کا پیریڈ طلاق کے حوالے سے ایک عدد کے حوالے سے طلاق کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس حوالے سے کہ طلاق احسن اس لیے اسلام میں طلاق احسن دینے کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے عورت کو ایک طلاق کا نوٹس دیں دوسرے مہینے پھر دوسرے طلاق کا نوٹس دیں اور تیسرے مہینے تیسرے طلاق کا نوٹس دیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر پہلی طلاق کے نوٹس کے بعد اگر میاں وی وی میں آپس میں صلاح ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں ان کو طلاق نہیں ہوتی اگر طلاق دینے کے بعد اگر ان کا رجوع نہیں ہوتا تو بے شک دوسرا نوٹس یا تیسرے نوٹس نہ بھی دیا جائے تو پھر بھی طلاق تین ماہ کے بعد طلاق محصر ہو جاتی ہے اور جب یہ طلاق جو ہے یہی جو ہے یہ طلاق کا عدد پیرٹ جو ہے وہ عورت کا وہاں سے شروع ہوتا ہے جب طلاق مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عورت جو ہے وہ تین ماہ کے لیے جو ہے وہ عدد جو اپنے گزارتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ عدد گزارنے کا فلسفہ صرف یہی ہے کہ آنے والی جو اولاد ہے اس کا پتہ چل سکے کہ یا کہ یہ اسی شہر کی ہے اگر تو عورت حاملہ ہوگی تو پھر نو ماہ تک یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلے والے شہر کا بچہ ہے اور اگر جو ہے عورت حاملہ نہیں ہوگی تو پھر اس کی طلاق جو ہے وہ محصر ہو جائے گی وہ طلاق کی صورت میں تین ماہ میں اور شہر کے افاد کی صورت میں چار دن چار مہینے دس دن میں یہ اس میں چنف ہو جائے گی تو یہ تھا جی ٹاپک آج کا عدد کے حوالے سے عدد جو ہے وہ گزارنے ضروری ہوتی ہے ہر عورت کے لیے چاہے وہ طلاق کی صورت میں عورت کے حالات ایسے آ جائیں یا پھر اگر کسی عورت کا شہر فوت ہو جائے تو میں نے پیرڈ آپ کو بتا دیا کہ پیرڈ اتنا پیرڈ ہوتا ہے کہ عورت کو دوسری شادی سے رکے رہنا چاہیے دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اگائی حاصل ہوگی ہوگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ